ناظرین اسلام علیکم اللہم لکل حمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعالی محمد وبرک و سلیم خواتین و حضرات میں نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی سلسلے میں کچھ باتیں اس سے پہلے ویڈیو میں عرض کی تھیں آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بھوک ایک بہت بڑی بلا ہے ایک بڑی مصیبت ہے اور ایک بڑا علمیہ ہے ٹریجیڈی ہے اگر وہ انسانوں کی غلط پلاننگ کی وجہ سے رانگ پولیسیز کی وجہ سے اور صاحب سروت لوگوں کے حرس کی وجہ سے عام انسان بھوک مری کا شکار ہوتے ہوں میں جب بھوک لفظ استعمال کر رہا ہوں تو وہ ڈرائیو نہیں ہے جس کے لئے آدمی کھانے کے لئے جاتا ہے جب اندر سے ایک احساس ہو میں جب بھوک کہتا ہوں تو فاقہ کشی کے معنوں میں سٹار ویشن کے معنوں میں جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کی پوری شخصیت متاثر ہوتی ہے میں آپ کو آج ایک ایکسپریمنٹ کا حوالہ دینا چاہوں گا منسوٹا سٹار ویشن ایکسپریمنٹ اس کا نام ہے 1943 سے 1944 کے درمیان یہ ایکسپریمنٹ کیا گیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب حکمرانوں پر ظلم و ستم کرنے کا جنون سوار ہوتا ہو تو وہ جنگ و جدال پر اتر آتے ہیں اور ملک کا سارا خزانہ اس میں لٹا دیتے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ سٹار ویشن کرنے لگتے ہیں جس زمانے میں جنگ عظیم دوم برپا تھی اس وقت کافی بڑی تعداد میں لوگ سٹارف کر رہے تھے محکمری کا شکار تھے فاقہ کشی کرتے تھے فاقہ کشی کے نتیجے میں انسانوں پر کیا کچھ گزرتا ہے اس ایکسپریمنٹ میں بتایا گیا ڈاکٹر جوسف بروزک نے یہ ایکسپریمنٹ کیا اس کے لئے دو سو لوگ آئے ان میں سے چھتیس لوگوں کا اس نے انتخاب کیا اور یہ بتایا گیا کہ اس تجربے کے بعد جسم کا وزن پچیس فیصد گھٹ سکتا ہے پھر اس کے بعد انہیں تین مہینے تک تین ہزار دو سو کیلوریز پر ڈے کی خوراک دی گئی یہ نارمل خوراک ہے پھر اس کے بعد چھے مہینوں تک ان کی خوراک کو گھٹا کر ایک ہزار پانچ سو ستر کیلوریز پر ڈے دی جا رہی تھی اس چھے مہینے کے سٹار ویشن کے بعد پھر آخری جو تین مہینے تھے اس میں ان کی خوراک کو دو ہزار کیلوریز سے بڑھا کر تین ہزار پانچ سو تک دھیرے دھیرے اسے بڑھا دیا گیا جب یہ پورے بارہ مہینے گزر گئے تو آٹھ ہفتوں کا ایک اور موقع ان کو دیا گیا جس میں بلا روک ٹوک جتنا چاہیں وہ کھائیں اس طرح سے چودہ مہینے کا جب ایکسپریمنٹ مکمل ہوا تو انہوں نے دیکھا اس ایکسپریمنٹ کے دوران وقفے وقفے سے ان کے فیزیکل اور سائیکولوجیکل بہت سے پیرامیٹرز میزر کر رہے تھے سارے جو شرکہ تھے ان کے لئے لازم تھا کہ ہفتے میں پندرہ گھنٹے لیب میں گزارنا پچیز گھنٹے کی کلاسیں اٹینڈ کرنا اور بائیس میل چلنا پر ویک یہ سب کرتے رہے تو لیب میں بہت سی چیزیں ان پر آزمائی جاتی رہیں جس سے پتا چلا کہ بھوکے لوگ جب ان کو سٹار ویشن ہوتا ہے فاخہ کشی ہوتی ہے اس کے بعد ان کا چہرہ بدل گیا ان کی شکل بدل گئی وہ مریل ہو گئے لاغر ہو گئے نفسیاتی طور پر ان کے اندر چڑ چڑا ہٹ پیدا ہو گئی ان کے اندر بے ہیسی کی قیفیت تاری ہو گئی ڈپریشن ان کے اندر تاری ہونے لگا ان سے لیب میں جب ڈرائنگز کرنے کے لئے کہا جاتا تو کھانے پینے ہی کی چیزوں کی وہ ڈرائنگ کرتے تھے ان سے جب منی سپیچس کرائے جاتے تھے تو کھانے پینے ہی کی موضوع پر وہ گفتگو کرتے تھے نفسیاتی طور پر یہ بھی دیکھا گیا کہ ذہن کی صلاحیت بھی مان پڑنے لگی سٹامنا فیزیکلی ڈاؤن ہونے لگا ہارٹ ریٹ کم ہونے لگا اور جنسی جذبہ وہ ڈرائیو بھی کم ہونے لگا اس طرح سے شخصیت پر بہت ہی گہرہ اثر پڑتا ہے فاقہ کشی کا بھوک کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا اللہمہ انی اعوذ بکم من الجوعی فا انہو بیس زجی اے پروردگار میں تجھ سے بھوک سے پناہ مانگتا ہوں جس کسی کے ساتھ بھوک لگ جائے وہ بہت ہی برا ساتھی ہے اللہ کے رسول نے سکھایا ہم کو اللہمہ انی اعوذ بکم من القفر والفقر وععوذ بکم من القلت والذلت پروردگار میں کفر سے پناہ مانگتا ہوں فقر و فاقہ کشی سے پناہ مانگتا ہوں میں چیزوں کی ضروریات کی کمی ہو جانے سے پناہ مانگتا ہوں اور ذلت و رسوائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں حضرات ہمیں دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی ہماری نسلوں کو بھی فاقہ کشی سے بھوک سے ہنگر سے سٹار ویشن سے محفوظ رکھے اور دنیا میں جہاں جہاں ہم اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کی مدد کے لئے آگے بڑھنا بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی سعادت مندی ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے آمین